علیف اللہ کی نعمتیں ہیں دیکھتا چاہوں گا میری اور آپ کی زندگی کا علیف یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں ہماری اور آپ کی زندگیوں کا علیف یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا مولانا کیا تمہیں میں نے کہا جی آپ کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ نے نماز پڑھوانے کے لیے جو فارمولہ دیا ہے اس فارمولے کو دورا دیجئے کیا جی وہ کیا فارمولہ ہے وہ فارمولہ یہ ہے اِنَّا عَبَئِنَا قَلْقَوْسَا فَثَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنَحَلْ ہم نے آپ کو خیرِ کثیر عطا کر دیا پس اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں آگا کرو تو ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں کیا ہیں بس اللہ کی نعمتوں کو جتنا دوراتیں چلے جائیں گے سجدہ بڑھتا چلا جائے گا اسے بتایا جائے کہ بیٹا بغیر مانگیں یہ جو آنکھیں تمہیں مل گئیں اے مللال یہ جو سالم ہاتھ تمہیں مل گئے یہ جو تمہارے پیر ٹھیک تھاک چل رہے ہیں یہ جو تمہارا دماغ صحیح چل رہا ہے اور یہ نعمتیں گرتے چلے جاؤ اللہ تو سوہا تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی میں نہیں لاسکتے وہ ساری نعمتیں انگینات ایک طرف اور ان نعمتوں پر حاکم نعمت بلایت اہل وینت دیکھتا ہے تم اس ایک نعمت کے عوض بھی اگر اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو اگر اللہ کا سجدہ ادا کرتے رہو تو نعمت بڑی ہے اور ہمارے سجدے میں کوتا ہی برپور ہے اس کے باوجود بھی کوئی رہے گا جو نماز نہ پڑے سلوات پڑے حیدرہ محمد وآلہ تو میں میرا مضمون جو کہ با اور تا اور سا اور اسی طرح لف بے سے لے کر یا تک ہمارا مضمون نہیں ہے اور غنبی چاہیے کسی اور مرخے پر مولا کے الفاظ ہیں مولا علی کے الفاظ ہیں کہ علف سے مراد فَعَلَى اللَّهَ اللَّهَ کی نعمتیں مراد ہیں لیکن ہمارا ان اس روایت میں سے محمد کا جو میم حا میم میم دال یہ جو یہ جو چار حرف ہیں ان اور ایک حرف تقراری ہے پانچ حرفی ان کے پر گوھر کرنا ہمارا مطلب ہے کل کی گفتگو جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں تقرار نہیں کررا مگر مربود کر رہا ہوں اپنی بات سے کہ میم سے مراد کیا ہے مولا علی نے فرمایا میم کے دو معنی ہیں میم کے دو معنی ہیں مُلْقُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُول مِم سے مراد اللہ کا ملک جس کو زوال نہیں ہے مین سے مراد مولا علی فرما رہے ہیں مین سے مراد اللہ کا ملک ملک اللہ 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 لہی لہیدول ملک الہی جس کو کوئی زوال نہیں ہے دوسرے معنی مولا کرتے ہیں وَدَوَامُ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَفْنَا اور اللہ کی دیمومیت اللہ کا دوام اللہ ہمیشہ رہے گا اللہ ہمیشہ ہے نعرہ تقدیم تمام اللہ تمام اللہ اللہ کی دیمومیت جس کو پھر اللہ کو پھر فنا نہیں ہے یہ کل گفتگ ہو گئی مگر جو بات آج سے پہ بستہ کر رہا ہوں کل سے آج کی بات کو وہ یہ کہ ملک اللہ کا ملک اور مالکیت اور ملکیت کی دو قسمیں ہیں ملک یا حقیقی ہے یا ملکیت اعتباری ہے ملکیت یا حقیقی ہے ملکیت یا فرضی ہے ملکیت یا حقیقی ہے ملکیت یا قراردادی ہے یعنی ملکیت کی ایک قسم یہ ہے کہ ملکیت حقیقی ہو مالک حقیقی ہو مملوغ اسی کی ہو اور یا اعتباری ہے فرضی ہے قراردادی ہے تصوراتی ہے ہم نے سوچ لیا ہے تو مالک دو طرح کے ہیں مالک حقیقی جس میں اصلی گوھر کرنا ہے نبی کے نام کا میم اللہ کی مالکیت کو ثابت کرتا ہے یہ مولا کا فرمان مالکیت غیر حقیقی کیا ہے ہم لوگ سب مالک ہیں اپنے کپڑوں کے جن گاڑیوں میں سوالیوں پر یا جن گھروں میں رہتے ہیں ان کے مالک ہیں مگر یہ ہماری ملکیت قراردادی ہے تصوراتی ہے فرضی ہے سوچ لیا ہم نے کہ ہم مالک ہیں یہ جو کپڑے ہم نے اپنے زیبتن کی ہوئے ہیں ہم نے ان کے بارے میں سوچ لیا یہ ہمارے ہیں یہ ہمارے ہیں نہیں سوچ لینا اور ہے حقیقت میں ہونا ہو رہا ہے یہ اگر ہمارے ہوتے تو ہماری بات کو مانتے یہ ہماری بات مانتے ہمارے ارادے پہ چلتے میں صرف اس کو حقیقی اور اعتباری ہونے کو اپنے حوالے سے ان بچوں اور جوانوں کے لیے اور مجسم کروں کہ ملکیت وہ حقیقی ہوتی ہے کہ جو مالک کے ارادے پہ چلے ملکیت وہ حقیقی نہیں ہے جو مالک کے ارادے پہ نہ چلے کچھ دیر کے لیے اپنے اندر کیوں کہ مولا فرمارے من عرف نفسہ فقط عرف ربا جس نے اپنے آپ کو پہچھان لیا اس نے اپنے رب کو پہچھان لیا تو ہمارے اندر اللہ نے کچھ ایسا رکھا ہوگا کہ جو اللہ کو پہچھاننے کا ذریعہ ہے اور وہ جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے جو اللہ کو پہچھاننے کا ذریعہ ہے وہ یہ کہ ہم ایک اعتبار سے کچھ چیزوں کے اپنے اندر مالک ہیں اور وہ کیسے ہمارا ارادہ حاکم ہے اور ہماری آنکھ مرید ہے ہماری آنکھ اس کی پابند ہے ہماری آنکھ اس کے تحت فرمان ہے ہمارا کان ہمارے ارادے کے تحت فرمان ہے ہماری زبان ہمارے ارادے کے تحت فرمان ہے ہمارے کپڑے تو ہماری بات نہیں مانتے مگر ہماری زبان ہماری بات مانتی ہے یعنی میں جو ارادہ کروں گا آپ جو ارادہ کریں گے وہ بولیں گے تو ہمارا ارادہ ہماری زبان پر حاکم ہے تو وہ جو چاہوں گا ہمارا ارادہ ہمارے پیروں پر حاکم ہے ہم چاہیں گے تو جائیں گے نہیں ارادہ نہیں کر رہے نہیں چاہیں گے جہاں نہیں جانا چاہ رہے اور جہاں چاہیں گے یہ جو چاہیں گے اسی کو ارادہ کہتے ہیں ہم فلا چیز چاہیں گے یعنی ارادہ کریں گے تو ہم بھگام کر لیں گے تو ہمارے اندر یہ جلوہ اللہ نے مالکیت حقیقی کا رکھا ہے تم جو چاہو سنو بھئی دیکھیں اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں اس میں ہم مجبور ہیں مگر یہ آنکھیں کیا دیکھیں اس میں ہم مختار ہیں اللہ نے دو کان دیئے ہیں چار نہیں دیئے ایک نہیں دیا اس میں ہم مجبور ہیں لیکن کیا سنیں اس میں ہم مختار ہیں دو بیر دیئے ہیں تین نہیں دیئے چار نہیں دیئے ایک نہیں دیا اس میں ہم مجبور ہیں مگر یہ کہاں چل کے جائیں اور کہاں نہ جائیں اس میں ہم مختار ہیں سلوہ پر حضر محمد وآلہم